دوستوں ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر درب خوشحالی کا دور دورہ تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنا تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے بری ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی سنا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی دوستوں آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادی آئے مگر ناکام لوڑ گئے اسی ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے آزم کے والد وستاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علمی کی روشنی باٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگر تھا باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا بابا بڑے بڑے شہزادیں لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں آخر باپ کو بیٹے کی زد ماننی پڑی آزم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمان محل میں چلا آیا ہے مقردہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا باشا تخت پر بیٹھا تھا ملکِ عالیابی محل میں موجود تھی وزیر، امیر، درباری اور تمام لوگ سب کے سب دربار میں موجود تھے آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فیضا میں بلند کی آزم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فیضا میں بلند کر دی یہ دیکھ کر شہزادی مسکرہ اٹھی اور ملکِ عالیہ بولی شباش اے نوجوان تم پہلی سیڑھی کامیابی سے تیہ کر گئے ہو دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نششت پر یعنی کی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر آزم پر ٹکی ہوئی تھی آزم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فیضا میں بلند کر دیا شباش اے نوجوان ہم خوش ہوئے یہ جواب بھی درست ہے ملکہ آلیہ کی آواز دربار میں ابری اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا دو سوالات کیا تھے ان کی جوابات کیا تھے اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی یہ بڑا ہی عجیب و غریب سوال تھا ہر طرف خاموشی تھی لوگوں کی ساسیں رکی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوئے جا رہے تھے آخر آزم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے ملک آلیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی سنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بات کی آواز سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جمع جا رہے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے اسے یہ عزاز بخشا تھا یہ انعام دیا تھا باشا نے آزم سے پوچھا اے نوجوان ملک آلیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی آزم پر اعتماد لہجے میں کھڑا ہوا اور بولا باشا سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان عطل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے باشا نے مسکرا کر کہا آزم بولا اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے میں نے جواب دیا ہاں قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن تیسرا جواب باشا نے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا باشا سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی تھی کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھگی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائشے لے کر موت تک بغیر تھگے دھڑتا رہتا ہے دوستو باشا نے آزم کو اپنے پاس بلائیا پاس بلانے کے بعد اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے درباریو گواہ رہنا میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جس کے پاس علمی کی دولت ہے جسے کوئی چُرا نہیں سکتا ہے اور ناکم کر سکتا ہے باشا نے اسی وقت خوشی خوشی آزم اور شہزادی سنہ کی شادی تیہ کر کے دھون دھام سے شادی کر دی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھر ملتے ہیں ہم آپ کو ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کو اپنا حبز و معن اطاف فرمائے السلام علیکم